ہم دو دوست تھے ایک دوسرے کو جان سے پیارت ہے ایک کا دوسرے کے بغیر گزارہ نہیں تھا کھانا بھی ایک دوسرے کے بغیر مشکل سے کھاتے ہیں گھر والے خصوصاً پوچی کی ڈرن تو روز ہی کھانے پڑتے ہیں کبھی وہ میرے گھر تو کبھی میں اس کے گھر ایک ہی کالیج ایک ہی ایک ایڈ میں جاتے ہیں یہاں تک کہ ہم شاپنگ بھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں کرتے تھے ہمارے اور بھی دوست تھے لیکن ہم جیسی بانڈنگ کسی کی نہ تھے سب کہتے کہ پتہ نہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر کیسے رہیں گے جان بستی تھی ہماری ایک دوسرے میں اگر کسی ایک نے کسی شادی یا کسی بھی ایمیٹ میں جانا ہوتا تو دوسرے کے بنا نہیں جا پاتا تھا ایک بار کسی کی شادی میں میری ایک لڑکی سے گپ شب ہوئی ہم نے ایک دوسرے کو فون نمبر دیے اور پھر بات ہونے لگی بہت عرصے تک ہمارے بیچ تعلق بنا رہا مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ لڑکی جس کو دل دے بیٹھا کب وہ میری جان بن گئی اور اسے ہی اپنے بیوی کے روپ میں سوچنے لگا دل کی گہرائیں اسے ارادہ کیا کہ شادی کروں گا تو بس اسی سے مڑنا نہیں کروں گا لیکن مجھ پر نصیب کو کیا پتا تھا کہ میری قسمت کی دے بی میرے ساتھ کیا کرے گی کچھ وقت بعد میں جب بھی لڑکی سے بات کرنے کیلئے کال کرتا وہ کال نہ اٹھاتی ادھر دوست بھی بہانے بنانے لگا کے میں مصروف ہوں ابھی بات نہیں کر سکتا میں اتنا بے وکوف تھا کہ مجھے ابھی بھی شک نہ ہوا کہ چکر کیا ہے پھر ایک دن میرے اببو کو میرے دوست کے گھر سے کال آئی کہ میرے بیٹے کا نکاہ ہے آپ سب نے لازمی آنا ہے میں یہ سن کے حیران بھی ہوا اور غصہ بھی کہ مجھے پتا ہی نہیں ہے نواب صاحب نے لڑکی پسند بھی کر لی رشتہ تک تہہ ہو گیا مجھے بتانا گوارہ نہیں کیا میں نے اسے کال کی تو وہ بہانے بنانے لگا کیے مجھے بھی آج ہی پتا چلا ہے خیر نکاح کے دن ہم سب گھر والے ان کے گھر گئے وہاں جا کر مجھ پر تو جیسے بجلی سے گھری وہ دوست جو سب دوستوں میں سے سب سے زیادہ پیارا تھا جس کے بغیر ایک دن مشکل کرتا تھا اسی دوست نے میری محبت کو ہی مجھ سے چھین لیا اسی نے میری بیٹ میں چھوڑا گھومپا اور مجھے پوری زندگی دڑپنے کے لیے چھوڑ دیا پتا نہیں کب سے ان دونوں کے بیٹ چکر چل رہا تھا مجھے پتا نہ چلا میرے دوست کا نکاح میری ہی محبت سے ہو رہا تھا اتنا بڑا دھوکہ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے میں اپنی حالت کسی کو بتا نہیں پا رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا بیٹ رہی ہے وہ دونوں مجھے تنز بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے میرا مزاک اڑاتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرہ رہے تھے میرا دل چاہا کہ میں وہاں چیخ چیخ کر اعلان کر دوں کہ یہ دو منافق انسان بیٹھے ہیں انسانوں کے روپ میں دو مکار لومڑ اور لومڑی بیٹھے ہیں ان کی جھوٹی اور منافق مسکرہت میرے دل کو چیہ رہی تھی میں یہ سب برداشت نہ کر پایا اور وہاں سے بینا کچھ سوچے سنجھے نکل گیا میں اور کرتا بھی کیا خود کو بہت مجبور بے بس بے وکوف اور لاچار محسوس کر رہا تھا ان کی منافقت سے میرا دم گھوٹ رہا تھا مجھے بہت برے طریقے سے ڈپریشن ہو رہا تھا میں جیسے ہی ایونٹ کو چھوڑ کر نکلا سب بہت پریشان ہوئے سب نے پیچھے کالز کرنا شروع کر دی اور جب اس منافق انسان کی کال آئی تو میں رو پڑا اور چیخ کر بولا بکواس بند کرو اپنی آئندہ تمہاری کال نہ آئے میں نے اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیا ہے تم دیکھو تو سئی تمہارا اور تمہاری اس نئی نویلی دلن کا گریبان میں قیامت کے دن کیسے پکڑتا ہوں تم کیا سمجھتے ہو تمہاری اس منافقت اور غداری کو میں آسانی سے معاف کر دوں گا نہیں میں تم دونوں کو نہیں بخشوں گا اب اللہ کی عدالت میں ملیں گے اپنے دل کی بھڑاس نکال کر میں نے کال بند کر دی اس کے بعد میری ذہنی حالت بہت خراب ہو گئی میں ڈپریشن کا مریض بن گیا میرے گھر والے بے حد پریشان تھے کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے کیسے بتاتا کسی کو کہ کیا ہوا ہے میں آج تک اس تکلیف میں ہوں جلد اللہ میرے تکلیف کو کم کرے مجھے سبر دے میرا اعتبار دوستی اور محبت دونوں سے اٹھ گیا ہے میں سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدارہ نہ کریں کسی پر اتنا اعتبار کہ اعتبار کا بلبلہ پھوٹتے ہی اتنی تکلیف ہو کہ لفظ اعتبار سے بھی اعتبار ہی اوچھے اور آپ کہیں گے نہ رہے